نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے کورونا وارس کے دوسری لہر تھوڑی تھمتی نظر آ رہی ہے چار لاکھ کے پار پہنچ چکے روزانہ درج ہونے والے سنکرمڑ کے ماملے گر کر تین لاکھ انتیس ہزار کے آنکڑوں کے پاس آ گئے ہیں حلقی یہ آنکڑے ابھی بہت بھائیابوے ہیں کورونا مہاماری کے بیچ کانگریس نے کوویٹ کے خلاف لڑائی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ابھیان چلائیا ہے کانگریس نے شوشل میڈیا پر ہیسٹیگ سپیک اپ سیو لائیوز کیمپین شروع کیا ہے کانگریس کے پور ودھیاکش راہول گاندھی بھی اس ابھیان میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہمارے دیش کو اس سنکر پون سمیہ میں مدد کی ضرورت ہے آئیے ہم اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرتے ہیں راہول گاندھی نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ندیوں میں بہتے انگینت شو اسپطالوں میں لائنے ملو تک جیون سرکشہ کا چھینہ حق پردھان منتری وہ گلابی چشمیں اتارو جس سے سینٹرل ویسٹا کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں آج جو نظارے ہم دیکھ رہے ہیں پل دہلا دینے والے نظارے ہیں لوگ آکسیجن کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں لوگ اسپطالوں میں بستروں کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں لوگ جو دوائیاں ہیں کوویڈ سے لڑنے کے لیے اس کے لیے بھٹک رہے ہیں بلیک میں کالا بزاری لوگ کر رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس ویقتی نے پوری سرکار کو اپنے آس پاس سیمت کر دیا تھا رہان منتری نریندر موڈی وہ آج بھی صرف اور صرف اپنا چہرہ چمکانے کی بات کرتے ہیں وہ آج بھی آپ سوچئے ویکسین کے سرٹیفیکٹ پر اپنی فوٹو کہاں رکو گیا کہیں تو رکھیے گا اب تو ایک ہی بچا ہے کہ یہ جو مردیو پرمان پتھ ہے اس پر بھی آپ کی فوٹو آ جائے آرے صاحب اپنی فوٹو کا لالت تالیوں کی گڑڑہ ہٹ کا لالت نکلی بہبائی کا لالت اس اس تھیتی میں جو آج دیش آیا ہے وہ آپ کے اسی لالت سکتے ہیں آج پورا دیش ترہی ترہی کر رہا ہے کرو دیت ہے دکھی ہے ہر گھر میں ماتنم ہے لاشیں ندیوں میں بہائی جارے ہیں کہیں تو آپ رکھیے ہیں ویکسین لوگوں کو ملنے ہی گا 45% ہندوستان میں انٹرنیٹ ہے تو جو ویب سائٹ پر نہیں جا سکتے جو گرامین علاقے ہیں جہاں سمارٹ فون نہیں ہے انٹرنیٹ نہیں ہے ان کو ویکسین کیسے ہوگا کوئی کوئی تیاری اگر آپ نے کی ہوتی تو آج یہ ستھیتی نہیں ہوتا آپ سے بار بار نیویدن کی ویکسین نیتی بھدلیے ویکسین نیتی لائیے کوئی ویکسین نیتی دکھنے ہی رہی ہے اس دیش کو مفت ٹیکہ کرن پورے دیش میں پہلے بھی ہوا ہے اگر پولیو ٹیکہ کرن پر پیسے لگتے تو کیا پولیو مکت ہوتا بھارت یہ سوچی ہے آپ اور اگر اس وقت بھارت ٹیکہ کرن کر سکتا تھا مفت میں تو آج کیوں نہیں کر سکتا کہاں ہے پی ایم کی ایس فنڈ کہاں ہے جو پیسہ آپ نے ریزرگ بینک سے لیا کہاں ہے پیسہ جو آپ نے بیچ بیچ کے پی ایسی اس کو لیا یہ سب حساب کب دیں گے آپ آکسیجن کہاں ہے بھارت آکسیجن باہر بیچنے کی شمتہ رکھتا تھا پرانی سرکاروں نے بھارت کو سوالنبی بنایا تھا آج کی سرکار نے کیا کیا اس کا لے کا جو کھا آپ کب دیں گے بہرحال یہ دیش چیختے ہوئے آپ سے مانگ کر رہا اور اگر اب بھی آپ نہیں سنیں گے تو مانگ تو چھوڑ دیجئے آپ پتہ نہیں آپ مو دکھانے کی کابل کیسے رہیں گے اس دیش اس بارے میں سوچیں آکسیجن دوائیاں ویکسین کا انزام کیجئے کانگریس نے اپنے آدھیکاری ٹویٹر ہینڈل سے بھی اس ابھیان سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جونے کی اپیر کی ہے کانگریس نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کی کورونا سنکر سے نپٹنے میں ستہ کی گھور ادا سینت نے اس تیتی کو بھائی بنا دیا ہے اس لیے آواز اٹھانا ضروری ہے تاکہ زندگیاں بچائی چاہ سکیں تاکہ مریضوں کو دوائیاں اور لوگوں کو ویکسین ملے ایک ارنے ٹویٹ میں کانگریس نے اس ابھیان کو لکھا کی بیڈ آکسیجن ضروری دوائیوں کے ابھاؤ میں زندگیاں دم توڑ رہی ہیں اس کا ذمہ دار بھاج پائی کو پربندن ہے آئیے ہمارے ابھیان سے جڑ کر بی جی پی نرمیت آوی وستہ کے خلاف آواز بلند کی جائے اور دیش واسیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے موسیقی